لبائک 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 یا سیری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات محترم دوستو مفتی سید مبشر عزا قادری منتظم یا اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں آزیر ہیں جی براد شروع ہو گیا جی مرزا سینئر غلام کا دینی اور مرزا جونئر جیلمی کے بارے میں اور ان دو مرزوں کی تعلیمات اقائد نظریات کے مطلق ہم گفتگو کریں گے کہ ان دونوں مرزوں کی تعلیمات کیا ہیں اقائد و نظریات کیا ہیں اور یہ کون سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے مطلق انشاءاللہ عزا جل مفصل ہم گفتگو کریں گے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعامل کریں اور براد کو شیئر کریں اور ڈبل ٹیپ لازمی کریے گا کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو کوئی سوال کرنا ہو تو ضرور کال کر سکتی ہیں انشاءاللہ ہم نے سامنے بیٹھ کے علمی گفتگو کرتے ہیں کوئی گالی گلوچ نہیں بالکل گالی گلوچ نہیں بھئی ہمارے ہاں گالی گلوچ نہیں چلتی علمی ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں اور علمی ڈسکشن کی قائل ہیں آمیر بڑھ سا بھائیں جی اسلام علیکم شہر جی کی اللہ ٹھیک تھا جی بڑھ سا دھا شکر اچھا کل میں نا تو ڈینا لے ائی تھنک ایک گال کے ایسی کے میں تو ڈبود بڑھا فین ہے نا یا ہاں جی ہاں میں اصل جنا میں سر میں پریلوی نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف یہاں میں سی دیکھا رہاں اے چیز میں تن میں نا رہنا یعنی کہ ایک برادتے گیا جڑھے خوار جی نے نا ٹھیک ہے شانی نا تن میں پتا ہوئے گا شانی جی شانی جیڑا خوارجی جیڑا یعنی کہ حضرت علی نو یعنی کہ مازلہ گالا بڑی ویڈیو دیوارے نہیں کوئی خاص انہا نہیں جی جاندہ بس میرا ایک مقصود ایک حلقہ وی حلقہ بس انہا نوی میں جاننا ماں جی 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 اچھا شاہ جی او میں اونا میں او دی برادتے گیا ہاں ٹھیک ہے تے انہیں منہو لیا وے انہیں منہو پوچھا کہ ہاں جی تو کون ہے میں میں یر میں مسلم آنا ٹھیک ہے میں ہنفی ہاں ٹھیک ہے کہ میں نے اسلام علیکم والیکم سلام علیکم بھائی بھائیہ میں نے آپ کو ریکویسٹ بھی ماری وہ تو پھر آپ کے پاس ریکویسٹ پتہ نہیں آئی کیے نہیں آئی بھائی میرا تعلق نیو یارک سے امریکہ میں میں جیسے جاہلوں کے پیچھے بھاگتا ہوں یہ جاہل ہیں ان کے ساتھ بات کرنا فضول ہے خدا کے قسم سے فضول ہے فضول ہے اپنا امار پر بات کرنے کی ان کو بڑی عزت دی رہت ہے آخر میں آپ نے بھی گالیاں دے دی ان کو سر وہ گالیاں مجھے دینی پڑی ہیں نا دیکھیں وہ میرے اسلام کو بھائی تو بتا رہا اللہاتوں کی بوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں وہ اسلام کو اس طرح کہتا تھا کہ جو اسلام جنہاں کٹ کتلی ہے ٹھیک ہے نعوذ باللہ میرے موں میں حاک ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں گئیں گے لوگوں بھائی جب اس کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا اس کو دعا ہی غلط پڑھ دی تو مسلمان ہی نہیں آتا اچھا شایدی میں گال کر رہا ہاں پھر میں بات کرتا ہوں جی دی میں شایدی گال کر رہا رہا ہاں میں تو انہوں ہے کہ شایدی میں تو بہت بڑا فہنہ اتھے جا کے میرے تے فتوہوں نے لیا ہے سانا پہلا مرے کہندہ تو شیع ہے پھر کہندہ نہیں نے تو شیعہ نہیں تو بھرے لے بھی ہیں میں دس میں نے کس کے ڈی گال تے منہوں یعنی کے لگاوے پھر او یعنی کڑن لگ پیا احمد رضا صاحب نو گالہ کڑن لگ پیا ٹھیک ہے تے منہوں کہتا تو انہوں کہہ کے یعنی کیوں انہوں کہہ کے تو او کافر نے میں ہاں یار گال سنڈ میری میں کیوں کما کافر نے ٹھیک ہے او مسلمان نے ٹھیک ہے او ساڈے بزرگ نے ٹھیک ہے تے میں کسے انہوں کیوں کافر کما ٹھیک ہے نے 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 توں کل شاہ راندی براڑتے گیا ہے توں انہوں کیا ہے بے کہ میں بڑا بڑا فہنہ میں ہے گال سنڈا میری میں انہوں ایس سینس کیا بے کہ میں تو اڈابور بڑا فہنہ کہ تسی انہوں نے منجی ٹھوک دے و کادی آنے آنے دی اور جیڑا انسان چاہے وہ اہلِ حدیث ہوئے گا چاہے دیو بند ہوئے گا چاہے شیعہ ہوئے گا جو بھی ہوئے گا نا وہ ساڈیا سے قابل احترام ہے ٹھیک ہے اوہ کلمہ گوئے ساڈا بھائی ہے ٹھیک ہے اوہ ایس چیز نہیں نہیں تو بھرید یعنی کہ اوہ میرے تے فتوہ دا فتوہ لارہا ہے کہ تُو بھرید لیوی میں ہے یار گال جے تُو میرے فتوہ لانا میں بھرید لیوی ہاں چل میں آج تُو بھرید لیوی ہوں ٹھیک ہے اوہ تُو دا سو میں کس طرح ہاں میں کس طرح کافر ہوں دا سو میں ہوں اور شاہی کس قسم دے بندے دنیا چھپائے جاندے نے قسم ہدا دی میں پہلا بھراڈ تے نہیں سامدہ ہے لیکن اے 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 سنان دے بندے آگے نے کہ جڑے نعوز بیلا حضرت علی نو جڑناب اہلِ بیعت نو اڈی ڈی ڈی غلیظ گال کر دینے مطلب دا سنے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں اس دیارے ستا تک نہیں ہے جدو میں سنے ہاں میں سنے ہاں سی کہ خوارجی ہے دنیا تے لیکن اپنیاں اکھا نالتے اپنے کنہ نال میں فرس ٹائم سنے ہاں کہ یار اینا کو بھغز علی انہوں نے چپا رہے ہیں میں میں صحیح گالے میں اس ٹائم منو رونا بیا ہوں دا بے کہ یار کس قسم دے اسی کس ڈھگر دے اوہ اے وے کہ تو اڈی نالتے شاہد پہلی دفعہ ہوئے ہیں اے ایسن نے دیر یہ نے کہ جڑے مختلف لبادے اوڑ کے اندے نے اے اے جناب کوئی بندہ خوارجی یہ کوئی 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 نہیں اصل چاہ ہندہ آپ کسے پردہ کوئی اور ہے کہ کسے دین مذہب دا قائل نہیں ہندہ اے اے وہ بندے نے فیک آئیڈیاں نے وہی وہی آمیر بھائی میں اسے عرض کر رہا تھا کہ اتنے ہی تو عالم دین ہے نا اتنے ہی قادیانی تیرا اببو ہے تو تو سامنے آت سامنے آ کے پوری دنیا پاس قائل کر فیک آئیڈی بنا کے بکواس کر رہا ہے اچھا جی اے جے آر جے صاحب آئینے چودری صاحب جی جناب جی اسلام علیکم جی کی آلے صاحب جی والیکم اسلام جی الحمدللہ جی اچھا روپ دے برادتے ہونے بیٹھے ایسی بہا تھرلو کاسی کو ادھا پڑھنے کے انٹا سونے ہیں میں سلوٹ کرنا ہمارے باٹسا ہمارے صاحب نے میں صرف انہوں نے سلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح ہوتے جڑے جڑے نا کیوں میں تھے وہ ان کو یہ الفاظ تھے ہوجی غلط نہیں بولنا چوندہ صحیح لیا جتوسی جڑے نا اے انہوں نے جڑا کوش خرابی پیدا کرنی شروع کیتے ہیں تینکیو سو مچ بھائی تینکیو سو مچ بھائی تینکیو سو مچ میں خدا دی قسم جو کہنا ہمارے اے میرے جذبات نہیں ہے کہ میں اپنا اظہار کسنا ہونا لفظات چکا رہاں کہ میں خدا دی قسم رونا آ رہا ہوئے اور رونا کسوا سے آ رہا ہے کہ اسی کس ڈگرد اتے چل ہوئے ہیں ساڑھے نبی نے سانو کی تلیم دیتی ہے ساڑھے یعنی کہ کچھ بندے ہیں کہ کچھ بندے ہیں دیوئے دین اسلام دا نا بدنام ہوئے ہیں الحمدلہ اون نہیں لگا کدھی بھی کیونکہ میرے نبی نے فرماد سڑیا بھی کہ میرا جڑا دین ہے نا او قیامت تک حق تے روئے دا ٹھیک ہے اے ہو جے چول آگے اسلام دا لبادہ اوڑ کے کدھی بھی کچھ نہیں کار سکتے ہیں او بندہ ایتھیسٹ ہے ٹھیک ہے دہریہ بھی روح جڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نا پتہ کی انہیں گئی ہے میں 2ہ ہاں بھا رہاں جاکے براڑ بیکھا ہے انہیں گروک بن ہے اسزوجین ہے کوئی بندہ گھل کریں یا میوٹ کر دیں گے یا عطا رہ دیں گے آج جڑی تھی کٹھنیوں ہے نا میں تنہوں جڑا ہوں تمشاری بس شابش دیں گے تو سلوٹ کرنا کھڑے ہو کے دو ہوا ہیں بہت ضرورت ہے گئی ہے کیونکہ اے جڑے جڑے تھے ہیں نان مسلم ہونے لئے تھے ساڑھا کوئی ہے ہی نہیں ہوتے واضح داست دیکھے ساڑھا تھے مذہب اے اے ساڑھے اسلام دا لبادہ ہوڑ کے ساڑھے جی خراب بھی پیدا کردے ہیں یعنی کہ منافق جڑا ہے تو تافر نامی پیدا ہوندہ منافق لوگ ہیں اب بے شکے ہیں ساڑھے اس چیز دا کہ دیوں کہ ساڑھا تھا ذلما ہوں تھا کٹھی جگہ تا ذلما ہو رہے ہیں ساڑھے نظر آرہا پاکستان کی ظلم ہو رہے ہیں پھر ہر گال تو پچھ رہے ہیں ہر گال تو پچھ رہے ہیں دال گینڈے پاس ہے جنہوں تو پہنگ کوشش کر رہے ہیں لیکن توسی تھٹے ہوئے ہیں مجھے اند تک کہ میں کسی قسم کی کوئی گالی نہ دام میں تھیتی بھی نہیں ہے لیکن سرنا پہلا انہیں شروع کی دیتی ہے پھر جوید بھائی بیٹھے ہوئے اسی کہ انہوں نے پہلے پیار نہ لانا سمجھا ہے کوئی گالی انسر نہیں سیا لیکن وہ سمجھنا رہا ہے انہی سی ہوتا ہے کہ میں کسی ایک سن ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ میں ہی 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 ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں آگئے تھے وہ دائمہ جائیں ہی 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 سپتے دائمہ جائیں پھر ایکسی آنر رائی اس نے مجھے بولا روف نے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں وہ تک یوں بولا یہ نہ امریکہ میں رہتا ہے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں 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 نے اس کو اپنا ایڈریس بھی دیا اپنا نمبر بھی دیا یہ رابطہ نہیں کرتا بنتا یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے دی ایس بھائی یہ کبھی آنے کے زمان بھائی انہا نے نا تاڑے سام فیس ٹو فیس بیٹھنا ہے انہا نے صرف شرارت کرنی ہے انہا نے انتشار پھلونا ہے انہا نے تاڑے اسلام دی شکل بگاڑن دی کوشش کرنی ہے کدھی بھی تاڑے کولے پلیٹ فارم تے فیزیکلی بیٹھ کے تڑنا گال ہی نہیں کر سکتے کدھی بھی نہیں بیٹھن گے یہ جوٹا منافق آدمی ہے تو بس اس کے ساتھ بات کرنا نا اپنے زبان پلیٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ جون سی آسی آئی ڈی ملے اس کو رپورٹیں مارو خود بخود آئی ڈی ختم ہو جائے گی اچھا جی صاحبان میں ایک حوالہ یہاں پیش کرنے لگا ہوں اور خود جو مرزے غلام قادیانی کا بیٹا ہے جو کہ قادیانیوں کا دھو نمبر خلیفہ ہے بشیر الدین محمود جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا تو وہ جب جامعہ احمدیہ گیا اور قادیانیوں کے مدرسے کے اندر گیا تو اس نے مربیوں کو دیکھا اور تقریر کی اور یہ تقریر کے اندر اس نے کہا کہ یہ سارے جو ہے نا یہ جماعتِ احمدیہ یہ سوروں کی جماعت ہے یہ سور ہیں خندین ہیں یہ لوگ حوالہ نوٹ کریں الفضل اخبار ہے اور مورخہ چوبیس جنوری انیس سو پینتیس کا شمار ہے اور صفحہ نمبر آٹھ ہے اور مردہ بشیر الدین محمود کہتا ہے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہایت ہی افسوس سے ملوم ہوا ہے کہ جامعہ احمدیہ میں جو طلبہ تعلیم پاتے ہیں انہیں کنوں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے ان میں کوئی وسط خیال نہ تھی ان میں کوئی شاندار منگے نہ تھی اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی میں نے کرید کرید کر ان کے دماغ میں داخل ہو جانا چاہا مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا مجھے ملوم ہوا ہے کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آئیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو انہیں اور کوئی بات نہیں سکھلائی جاتی اور جب بھی میں نے ان سے ان کی امنگے پوچھیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے اور جب سوال کیا گیا کہ کس طرح تبلیغ کروگے تو یہ جواب دیا گیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے یہ الفاظ کہنے والے کی حمد تو بتاتے ہیں مگر اقل تو نہیں بتاتے الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا حمد رکھتا ہے مگر یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں اقل نہیں اور نہ بستے خیال ہے جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتے ہیں اگر سور کی زمان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا تھا تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا کروں گا پس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو نیزہ پر حملہ کر دے گا بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا پس یہ سوروں والا حملہ ہے سیدھے چلے گے اور اواقب کا خیال نہیں کیا یہ دیکھیں جی قادیانیوں کا دو نمبر خلیفہ جامعہ احمدیہ یعنی قادیانی مدرسے کے طلبہ یعنی قادیانی مربیوں کو وہ سوروں کی جماعت کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بلکل بے اقل پاغل ان کے اندر اقل نہیں ہے ان کو کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے اور یہ سور ہیں سور یہ خمزیر ہیں خمزیر جی آر جے چودری بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی یہ جی محلے ذرا کہتا ہے اس کا حوالہ محلے ذرا رپیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ وہ ان کا وہاں سے شروع کرنا ہے کہ احمد اپنا قادیانی تھا جو ان کا ہیڈ تھا ان کا بیٹا تھا وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جی مرزا قادیانی کا بیٹا ہے اور قادیانیوں کا دو نمبر خلیفہ ہے یہ وہی خلیفہ ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور جو کتاب لکھی ہے جناب روحانی شکارگاہ اس کا جو مصنیف ہے عبدالزاک مہتا وہ خود شاہد ہے کہ بشیر الدین محمود نے مجھے خود اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے بیجا کہ جو وہاں پہ جا کے چار پائی پہ وہ لیٹی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تم بھی جا کے لیٹ جاؤ تو وہ پوری اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے عبدالزاک مہتا نے تو کہنے لگا کہ میں جب بشیر الدین محمود کی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا تھا تو دوسری طرف سے اس کا باپ یعنی بشیر الدین محمود خود آکے وہ زنا کرنے لگ جئے تو یعنی میں بھی لگا ہوا تھا بیٹی کے ساتھ اور دوسری طرف سے بشیر الدین محمود لگا ہوا تھا اور ازان ہو گئی ہے تو بشیر الدین محمود اسی یالت میں اٹھے بے گسلا کپڑے بھی برے ہوئے ہیں تو کہنے لگا میں ابھی نماز پڑھا کے آتا ہوں تم مصروف رہو تم کام جاری رکھو کہنے لگا کہ پانچ منٹ میں وہ بے گسلا نماز پڑھا کے واپس آ گیا اور پھر وہ ہی کام شروع کر تو یہ وہ ہی ہے یہ جب قادیانیوں کے مدرس سے جامعہ احمدیہ میں گیا آئے اور وہاں جا کے قادیانی مربیوں کو کہہ رہے ہیں کہنے لگا کہ تم تو سور ہو وہ خندیر ہو یہاں پہ آگے بسمبر جا گئی ہے وہ حوالہ پوچھ رہا ہوں اور چوبیس جنوری انیس سو پینٹیس کا شمار ہے صفحہ نمبر آٹھ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ہم چیلنج بھی کر دیتے ہیں حوالہ غلط ثابت کرنے والے قادیانی مربی کو مو منگائی نام دیں گے حوالہ غلط ہو مو منگائی نام ہم سے ابھی لے لے یہ ایک دوست آئی ہیں دیکھتی ہیں یہ کون ہے میمو میوں میوں صاحب جی جناب السلام علیکم شاہ صاحب جی وآلیکم السلام شاہ جی کیا آل ہے کریئے تھے ٹھیک اللہ پاک کا فضل ہے جناب شاہ جی یہ مرزا سینئر اور مرزا جونئر یہ کیا چیز ہے میں فرس ٹھام ہی نے دیکھ رہا ہوں مرزا سینئر گلام کا دیانی یہ جناب وہ ہے کہ جو جناب اس کی ماں کا نام تھا مائک سیٹی چراغ بی بی تو وہ کہتا ہے خود کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کے میں کیسے پیدا ہوا کہنے لگا کہ میری ماں چراغ بی بی کا گیٹ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے جنت میری بیہن نکلتی ہے اس گیٹ سے تو جب وہ نکلتی ہے تو جنت کا گیٹ کھلتا ہے تو اس کے اندر میرا سر فسا ہوا ہوتا ہے اور میں آخر میں نکلتا ہوں لہذا جناب میں خاتم الاولاد یہ والی بات جو میں نے کی ہے یہ روحانی خزین جلد پندرہ صفحہ چار سو بیاسی اور چار سو تریاسی کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو یہ وہ مرزا ہے مرزا سینئر اگر نہیں پتا چلا تو دو چار اور تعریف اس کے کروا دیتا ہوں شاہ جی مادرہ چاہتا ہوں یہ گیٹ والی بات نہیں سوچ سکا گیٹ ہوتا ہے پچھلا گیٹ نہیں یار اگلا یار اگلا اگلا ایک پچھلا لاؤنڈ ہے ایک گیل آنڈ ہے اگلے گیٹ اب عبارت پڑھ کے سناؤں گا شاید پھر سمجھ آجے عبارت لکھی یہ ہے کہ کہنے لگا مرزا قادیانی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اس کا سر اپنی دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمشی عراقی اس طرح ظہور میں آئی اب شاید سمجھ آگئی ہوگی شاید شاید آپ اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو آپ اس کی پیدائش کے بارے میں جی جی وہی وہی تو شاید اس کا کارنمک ہے مسئلہ نہیں اس کی پیدائش اتنی اہم کیوں ہوگی ہے کہ آپ اسے ڈسکس کر رہے ہیں نہیں آپ نے تاروح پوچھا تھا تو یہ حضرت مسیح مہود صاحب کا تاروح ہے میں تاروح کروا رہا ہوں کہ یہ مسیح صاحب کا تاروح ہے کہ ان کی پیدائش ایسے ہوئی میو صاحب اصل میں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ہیں مذہب اسلام جو ہمارا پاک صاحب مذہب ہے اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی زدوپوپی کے لیے ہم کوشش ہم کاوش کر رہے ہیں کہ ان کا کیا کرکٹر ہے اور ہمیں ہمارے مذہب میں کیوں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ ڈسکس ہو رہی ہے اگر آپ حضرات برا نام نائد تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس قسم کی خرابیاں انہوں نے اسلام میں پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے یا ان کا دعویٰ کیا ہے یہ کرتے کیا ہیں بیو صاحب سب سے پہلے آپ کائنلی یہاں پہ انٹرڈکشن کروا دیں بھائییاں کوئی نہیں انٹرڈکشن نہ کرویں ان کا سوال بڑا قیمتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کی دین کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں تو وہ ہم خرابیاں دو چار آپ کو بتا دیتی ہیں دیکھیں جو موجزہ ہوتا ہے میرے بھائی موجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک نبی سے سرزد ہوتا ہے اور موجزے کا مطلب ہوتا ہے آجز کر دینے والی چیز یعنی عام انسان وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک نبی کر کے دکھا دیتا ہے جیسے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ جناب انگلیوں سے چشمیں جاری ہو رہے ہیں درخت ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو یہ موجزہ ہے کہ عام انسان کی طاقت کے اندر نہیں ہے مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں میرے بھی موجزہ آتے ہیں اچھا تو یہ ابھی بات میری بات سن تو لیں میو صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں پھر بات کرلوں مفتی صاحب یہ میو صاحب مجھے اسے لگ رہے کہ مزاق کرنے کے لیے آیا ہوئے کوئی بات نہیں کر لیں مزاق کر لیں کوئی بات کوئی بات نہیں کوئی نہیں مزاق نہیں نالج کی کمی بھی ہو سکتی ہے دیکھوں نے ان کو سوال کیا مفتی صاحب کو سن لیں نا پیارے تیرا آرام سے بات کرتے ہیں نا کیا حال ہے اچھا سارے دوست اگر توجہوں سے تھوڑی ابھی میں نے بات کمپلیٹ کی نہیں ہے تو بیچ میں بول لیں گے میرے بھائی تو وہ پھر بات کچھ بھی سمجھ نہیں آنی میں نے تو ابھی تمہید بندی تھی اصل بات آگے کرنی تھی تو بیچ میں بول پڑے ہیں جی جی فرمائیے شاہ فرمائیے میو بھائی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے بھی موجزات ہیں اب مرزا قادیانی کے موجزات روحانی خزین جلد بائی سے ہے اور اس کے اندر پہلے ہی رسالہ ہے حقیقت الوحی اس میں اس نے اپنے موجزات کا بیان کی ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے نشان نشان نمبر ایک نشان نمبر دو نشان نمبر تین تو اس کے سارے نشان ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ اس قسم کے نشان تو یہ پچاسی نمبر نشان ہے صفحہ نمبر دو سو چھالیس کے اوپر اب سنیے گا مرزا کا موجزہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں کلنج زہیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پکھانا کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے یہ لے جی یہ ہے مرزا قادیانی کا موجزہ جس کو وہ اپنا نشان کہتا ہے کہ اس کی مقد سے رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانے کے بعد اس کو بڑی پیڑوئی دردوئی اور ساتھ سولہ دن تک خون آتا رہا تو جناب کہتے ہیں کہ یہ میرا موجز ہے یہ تو میرا نشان ہے اچھا جی یہ کوئی منگڑت بات لگ رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی دلیل کوئی ثبوت کو حوالہ ہے تو وہ بیان کی جئے یہ تو منگڑت لگ رہی ہے مجھے بات ساری جی جی بڑی بڑی سونی بات کی یہ بھی بات مجھے پسند ہے یار اسامہ ادھر آو ادھر سے آو یہ کتاب پکڑاؤ بائیس نمبر جلد روحانی خزین یہ بلکہ وہاں سے پڑی جئے چلو کوئی نہیں ٹھیک انہیں کیمرہ جی جی بابا جی بابا جی بابا جی خدمت آسے آدھر خدمت کی نوکر کی اندھر نے نوکر کی نکرہ کی شاہ جی نہ نکر تیڑے میں نہ ایسر نکر کرے نہیں خدمت آنکر نکر نگا نسی پائی جی ساڑھے سر دے تا جو سر دے تا جو سر دے جی جی اچھا جی اے نا جی میں ایک کری اے جڑا ایفیکٹ لگ گئے نوکر کرانا بند ایلو جی اے کتاب اصلی اوریجنل جینمن اے مغلوی صاحب نے کوئی اپنے ایک آرچھا پاک خانہ نہیں لایا اے کاد اے نیا دی اوریجنل کتاب شتانی خدائن جی جلد بائی جی صفحہ دو سو چھالی یا سی کڑن لگئے ہیں اے بکھو میں اتے ہوا لاوی لایا ہے اے لج اے لج اے لج یہ ہے صفحہ نمبر دو سو چھالی شتانی خدائن جلد بائی اور کتاب ننام حقیقات الوئی اے جنشان نمبر پچاسی ایک مرتبہ میں کلنج زہیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پخانہ کی راہ سے خون پات صحیح بخاری صحیح مسلم یہی آپ کی کتابیں ہیں نا میری تو قرآن پاک ہے قرآن پاک ہے اور حدیث کو بھی مانتے ہیں نا حدیث کو بھی مانتے ہیں نا ہی تو پھر آپ نے قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث سے ڈیسیجن آہاں جی آپ نے قرآن اور حدیث سے ڈیسیجن لینا ہے کہ میار کیا ہے کیا کسی نبی نے آنا بھی